حاضرین و سامین اورنگزیب چودی کی طرف سے اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے مسلم نیک نون کے مرکز جیرہ اینما سابق فاقی وزیر براہ مذہبی امور منسیرہ حیبر پختون خواہ سے ناؤ منتخیب ممبر قومی اسیمبلی جنہیں یہ عزاز آسر رہا ہے کہ وہ ممبر قومی اسیمبلی کی حسیث سے چار مرتبہ منتخیب ہوئے اور چار ہی مرتبہ وہ ممبر صبائی اسیمبلی منتخیب ہوئے میری مراد صدار محمد یوسف صاحب صدار محمد یوسف صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام پنچاوید اورنگزیب چودی میں خوش آمدید کہتا ہوں صدار محمد یوسف صاحب پاکستان کے آلیہ آل ایکشن خرزل آپ کے سامنے ہے تمام سیاسی جماعتیں انتہابات پر عدم اعتماد کا ازار کر رہی ہیں داندلی کے شدید الزمات سامنے آ رہے ہیں آپ نے منسیرہ سے ایک لاکھ پندرہ آزار کی وول لیے ہیں اور تقریباً پندرہ آزار کے قریب آپ کی شاید لیڈ ہے تو آپ ایک بڑے مارجنٹ سے وہاں سے جیتے ہیں اور آپ کے جو نیبرنگ ہلکہ ہے منسیرہ سے آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف وہ الیکشن میں کامیابی اثر نہیں کر سکے تو کیا وجہ ہے ایک پارٹی کارکن جیت گیا اور پارٹی قائد پر منسیرہ کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا وہ وہاں سے کامیاب نہیں ہو سکے خمدللہ میں انیس سو پچاسی سے سوائی اسمبلی کا الیکشن لڑا پھر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتا رہا اور چار دفعہ خمدللہ میں پاسیت ہے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا ہے مانسیرہ انہ چودہ سے اور دو دفعہ سردہ شایزان جو بیٹا تھا وہ منتخب ہوئے تھے وورٹ مانسیرہ سے عوام نے میاں صاحب کو دیئے تھے وہ مہرے قائد ہیں لیڈر ہیں اور ان کو وورٹ ملے تھے لیکن جس طرح کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ دور دراز حلاقہ جو دوسرا ظلہ تھا جس کو تورغر کہتے تھے وہاں سے ریزارٹ نہ پہنچنے پر اور اس میں کوئی ردو بدل ہوئی اور اس میں کچھ لوگوں نے وہاں جو مقامی جو کنڈیڈیٹ تھے انہوں نے مل کر وہاں پر ریزارٹ تبدیل کیا جس کی وجہ سے ان کا وہ صحیح ریزارٹ نہیں آ سکا تھا جس کو چیلنج کیا گیا ہے ابھی کورٹ میں چیلنج بھی ہے اس میں الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا ہوا ہے اور اس کی تاریخ بیس تاریخ کو مقرر کی ہے انشاءاللہ ہیرنگ ہوگی اس میں پی ٹی آئی کے دور میں جب لوکل کونسل الیکشن تھے تو وائد خیبر پفتونخواہ میں مانسے رازے راز تھا جہاں سے تینوں تاثیریں مسلم لیگ نون کے چیئرمین جیتے تھے اور غر اور پاڑی علاقوں سے دور دراز سے ریزارٹ بروقت نہیں پہنچے تھے تو جو فیک اگر ریزارٹ آئے راستے میں کوئی ردو بدل ہوئی کس طرح کی پرچے بھی ہوئے وہاں کے ڈی سی نے جو متعلقہ اے آر او پر ایک ایف آئی آر بھی کی ہے تو اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے انشاءاللہ جلدی سامنے آ جائے گی جس طرح آپ نے کے پی کے میں انتہابات کے حوالے سے داندلی کا رضام لگایا ہے کیا آپ سمتے ہیں کہ پنجاب میں جہاں پہ مسلم لیگ نون کی واضح اکسریت ہے تو وہاں پہ بھی پنجاب میں کیا داندلی ہوئی ہے پنجاب میں ٹھیک اکسریت مسلم لیگ نون کی کامیاب ہوئی ہے لیکن دوسری پی ٹی آئی ہے یا دوسری جماعت ہیں ان کی بھی سکھیں یہاں پنجاب میں آئی ہیں اگر پاکستان کا ایزے ہول الیکشن کا رضا دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی کارگت کی بڑی مایوس کن رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی سے بھی ان کی سیٹیں بہت کم ہیں تو ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے بھی وہ سامنے آ سکے مختلف رہی ہے کہ دس سال پچیس سال تک وہاں مسلم لیگ کی حکومت نہیں بنیو نائنٹین نائنٹین آئین کے بعد وہاں سے کوئی مسلم لیگ کی حکومت نہیں رہی دوسری پنجاب میں جو صورتحال تھی پچھے جو پی ڈی آئی کی حکومت رہی ہے اور اس وقت پاکستان میں مہنگائی بھی زیادہ ہوئی ہے وہ ساری جو مسلم لیگ کے ذمہ لگ گئی آپ چار مرتبہ ممبر قومی اسیمبلی ملتیب ہوئے سبائی اسیمبلی کے تین چار مرتبہ ممبر ملتیب ہوئے کیا وجہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ فیملی لیمٹیڈ کوپنی بن چکی ہے فیملی لیٹرٹ ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے میاں شہباز شریف ہوں گے میاں نواز شریف ہوں گے حمزہ شہباز ہوگا مریم نواز ہوگی تو آپ جیسے سہین جو سیاسدان ان کی موجودکی میں کیا یہ بہتر نہ ہوتا میاں نواز شریف آپ کو میاں شہباز شریف پر ترجیل دیتے ہوئے آپ کو غزیراعظم پاکستان کے لیے نمزد کرتے ہیں میاں شہباز شریف آج تو نہیں ہے ہوں چیم منسٹر پنجاب رہے دو تو فات تین دا اور انہوں نے جو مطلب ایک پورے پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا سربا ہے وہاں انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس بنیادی پر فیصلے ہونا میرٹ پر ہوتا ہے میں چار دفعہ چیتے ہیں پورے ملک کو چلانا ہے اور پورے مطلب پارٹی کو چلانا ہوتا ہے آپ بھی کہا سکتے ہیں آپ کا تعلق حیبر پکتون خواہ سے ہے وہاں سے پی ٹی آئی واضح اکسری سے جیتی ہے تو کیا یہ اچھا میسج جاتا ہے حیبر پکتون خواہ کے حوالے سے وہاں کے بندے کو وزیراعظم پاکستان نمزد کیا جاتا ہے حیبر پکتون خواہ سے صرف دو ہی تشیتے آئی ہیں جبوریت میں آپ کو پتا ہے اکسریت کے رائے کا اترام کیا جاتا ہے اور اکسریت جو ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پنجاب سے ہمارے لوگ جیتے ہیں حیبر پکتون خواہ جہاں سے مسلم لکنون کی اتنی اکسریت نہیں ہے تو وہاں سے آپ کو کوئی بڑی ذہمہ داری دی جائے گی سپیکر قومی ساملی بنایا جائے گا بہت بڑی تبری قسم کی وزارت آپ کو دی جائے گی کوئی یقین دانی آپ کو امید ہے کہ مسلم لکنون کی جو اندھا حکومت بنے گی اس میں آپ کو کوئی اہم وزارت ملے گی نہیں چوزی صاحب اصل میں یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں پچھلی دوہزار تیرہ میں علاقہ میں نے کوئی سپائش کا اظہار نہیں کیا تھا تو انہوں نے مجھے کیبینٹ میں شامل کیا وزارت مذہبی امور دیتی تو میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے کون سی وزارت دیں یا شامل کریں چونکہ انہوں نے خودی مطلب اس وقت بھی کیا تھا اس وقت بھی جو ان کا اگر فیصلہ ہوگا کہ کس کون سی ذمہ داری میرے والے کرے گا تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہی عمل ہوگا انشاءاللہ آپ کا نام ایز سپیکر فیملی اور ڈیپٹی سپیکر کے والے سے بھی زیرے گردش ہے تو اس والے سے پارٹی کے آگے کی طرح سے آپ کو اسرا کا پیغام ملا نہیں نہیں مجھے کوئی پیغام نہیں ملا ابھی تک مجھ سے بات نہیں ہوگی میں نے بھی میڈیا پر ریکھا تھا آپ کے بیٹے شاہ جان صاحب جو ممبر صوبائی فیملی کے وہاں سے ابھی تک افیشلی آنانسمنٹ نہیں کی گی اس کی کیا وجوہات ہیں جو مد مقابل تھا انہوں نے یہ اتجاج کیا پھر درخواست دی انہوں نے کہا جی اس کے ریکاؤنٹیں شروع کریں تو پھر انہوں نے ریکاؤنٹیں شروع کر دی ابھی تک ریکاؤنٹیں جاری ہے میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں یہ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی علاق ہیں ادم استقام اس کو والے سے انتہائی تشویش کا وہ شکار ہیں تو کیا آپ ایڈے سنگر سیاسدان پاکستان کی سیاسی قیادت کو پاکستان کی اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو زمداران کو یہ پیغام دے گئے کہ خدا رایہ پاکستان پر رحم کریں اور پاکستان کے اندر سیاسی جو ادم استقام ہے اس کے خاتمے کے والے سے کوئی کردار ادا کیا جائے تاکہ ایک مضبوط اور جمہوری حکومت پاکستان کی عوام کی خدمت کر سکے بڑا اچھا کوئش ہے نا آپ کا جوزی صاحب اصل میں یہی ہمیں سوچنا بھی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھیں ان کی سوچ بسیت پاکستانی ہونی چاہیے کہ پاکستان مضبوط رہے پاکستان معاشی طور پر بھی مضبوط ہو اور سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو الیکشن کے حوالے سے تمام جماعتوں کی طرف سے تاندلی کا الزامات سامنے آ رہے ہیں تو ایسے ایسے حالات کے پیش نظر کیا آپ نہیں سمتے کہ ماجوزہ الیکشن کو کال ادم قرار دے کر دو سال کے لیے ایک قومی حکومت بنائی جائے اس کے بعد دبارہ ایک فری ونفیر الیکشن کو رائے جائیں اور تمام پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی شخص ہارتا ہے تو وہ کہتا ہے داندلی ہوئی اب پی ٹی آئی والے خیبر پخت دنخواہ میں کہتے ہیں داندلی نہیں ہوئی وہ پنجاب کا کہتے ہیں یہاں داندلی ہوئی ہے پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بات ہوتی ہے جو ہار جاتا وہ کبھی تسلیم نہیں کرتا جو بھی ہارا ہے اس کو کوئی اگر شکایت ہے تو مطالقہ فورم سے رجوع کر کے اس کا عزالہ بھی ہو سکتا ہے اب الیکشن کمیشن ہے ٹریبونل ہے کورٹ سے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہی ساری دالتے ہیں آپ کے صوبہ حیبر پختون خواہ سے جہاں سے پی ٹی آئی کو بڑی واضح اکسی تاثر ہوئی ہے انہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے محمد امین گناپور کو نمزد کیا ہے جبکہ پنجاب سے آپ کی قائد محتمہ مرجم نوائز صاحبہ وزارت اعلیٰ کے لیے نمزد ہوئی ہیں ان کا ماضی قریب میں ایک دوسرے پر شدید عظامات بھی لگائے ہیں کیا آپ سمتے ہیں ان دونوں شخصیات کے وزارت اعلیٰ بننے کے بعد سیاسی کشید کی اور سیاسی ٹمپریچر دونوں جماعتوں کے حوالے سے مزید بڑے گا آپ آمین گناپور کی ایزے چیف منیسٹر نمزد کی کو کیسے دیکھتے ہیں جانتاک اس کا تعلق ہے تو اس کے خلاف ازاد کشمیر میں بھی ابھی پتہ چلا ہے ان کو خلاف کیس و الیکشن کمیشن کی طرف سے ورن جاری ہوئے ہیں بالکل الیکشن کمیشن کی طرف سے ورن جاری ہوئے ہیں تو نو مئی کے اس میں بھی وہ ملوث رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کلیر ہونی چاہیے ہیں یہ تیہ کارول کو نامیلیٹ کرنا چاہیے تھا جب مطلب ہے جتنے بھی اگر فائی آر ہیں کوئی ان کے خلاف الزمات ہیں تو انہوں کو یہ سوچ سمجھ کر ایسے شخص کو نامزد کرنا چاہیے جو کلین بھی ہو صاف شفاف طریقے سے اس کا ایک کا ریکارڈ بھی موجود ہو تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے پھٹ یہی والوں کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امین گرنہ پور کو نامزد کرنے سے جو سیاسی تناہو ہے جو سیاسی کشیدگی ہے جو رائی جگڑا ہے یہ 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 پروان چڑے گا بلکہ اپنی جماعت میں سیاسی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے ان کے بہت سارے لوگ وہ اس بات پر خوش نہیں ہیں اب کتنے ہوف فل ہیں کہ مسلم رکنون پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم پیو ایم کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اتحاد میں حکومت بنا سکے گی مجھے امید تو ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے تو میں تو یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اگر وہ اس سسٹم کو اگر جاری رکھنا چاہیں گے تو وہ سارے اس پر اتفاق کریں گے میں تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بنا لیں گے بہت جلدی بنا لیں گے موسیقی موسیقی